اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین وطاہرین الماسمین ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبیہ پیغنبر حضرت علی اکبر دل بند جناب حضرت سرور خوشنودی بائیس حضرت جناب زینب کبرا صلی اللہ علیہ جن کی آمد سے اہل بیت اتحار میں خاندان بنی حاشم کے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور ہر کوئی روح مبارک حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کچھ اس لیے شاد تھا کہ آپ پیکرے جناب رسالت معاب سے بہت زیادہ مشابہ تھے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت پر جتنی خوشی بنی حاشم کو تھی اتنی خوشی پھر کبھی نصیب نہ ہو سکی پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور علی اکبر کے شکل و صورت کو دیکھ کر لوگوں نے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کر لیا مدینے کے ہر امیر و غریب نے مرد اور عورت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر کی ولادت کی مبارک بات پیش کی اور حتی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک مبارک بات دینے والے کو خوش کیا تمام مدینے کی لوگ اپنی منشاہ کے مطابق سرفراز ہوئے حضرت کی بہنیں بھی جب مبارک بات دے چکی تو آخری میں حضرت زینب کبرا حاضر خدمت سرکار سیدو شہدان ہوئیں اور آپ کے دل میں کچھ تمنہ تھی جس تمنہ کا اظہار کرنے کے لیے آپ اپنے بھائی کی خدمت اطہر میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ بھئیہ بہن آئی ہے سرکار سیدو شہدان نے ثانیہ زہرہ کو اپنی مسند پر بٹھایا عدب سے فرمایا زینب اس مسعود کی مبارک بادی کا کیا ہی نام چاہتی ہو جناب زینب کبرا نے کہا ماجائے میرے ہاں کسی شے کی کمی نہیں میں زہرہ کی بیٹی ہوں جعفر تیار کی بہوں ہوں مجھے مال و ذر کی کوئی ضرورت نہیں حسین مجھے وہ شے عطا کر دو جو بعد از خدا اور رسول آپ کو ساری کائنات سے زیادہ پیاری ہے ماجائے یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ کے لیے بلکہ جب اٹھاروان سال ہوگا تو میں آپ کے اس نونحال کو آپ کے اس پیکرے شبیح رسالت میں آپ کو آپ کو لوٹا دوں گی بہن کے ارشادات کو حسین سمجھ گئے اور بہن کو ساتھ لے کر امی لیلہ کے پاس آئے امی لیلہ نے رسول اللہ کے دونوں بچوں کو دیکھا تو تعظیم کیلئے اٹھیں زینب نے بڑھ کر بھاوچ کو سلام کیا امی لیلہ نے عدب و احترام سے سلام کا جواب دیا اور سرکار سید و شہدہ نے فرمایا امی لیلہ علی اکبر کی پیدائش کی مبارک باد دینے والے ہر فرد کو میں نے رازی کر لیا صرف بہن زینب کو آپ رازی کریں امی لیلہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی بی بی حکم کیجئے آپ اکبر کی مبارک بادی میں مجھ کنی سے کیا لینا چاہتی ہیں زینب خبران نے کہا مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں مجھے وہ شہ چاہیے جو آپ کو ساری دنیا سے عزیز ہے مگر گھبرانا نہ جب واپس کروں گی تو ساتھ ایک جوڑی اپنی بھی پیش کروں گی امی لیلہ سمجھ گئیں اور سرکار سید و شہدہ کے چہر مبارک کو دیکھ کر جناب علی اکبر کو آغوش جناب زینب خبران میں دیا خوش ہو گئی پھپی خوش ہو گئی بہن اور علی اکبر کی پروریش کی تمام ذمہ داریاں آپ نے بخوبی انجام دی ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ہے جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کا اور آپ کے شبیح رسالت پر ایک محکم دلیل ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد عرب زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشتاق تھا ایک دن وہ اسی فکر میں گریہ کر رہا تھا کہ کسی نے اسے تذکرہ کیا کہ کیا رسول خدا کی مکمل شباحت امام حسین کے فرزند علی اکبر میں موجود ہے تم امام حسین کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو وہ تمہاری آرزو ضرور پوری کریں گے وہ مرد مومن خدمت سرکار سید و شہدہ میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش کا برملہ اظہار کیا امام حسین نے علی اکبر علیہ السلام کو آواز دی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت علی اکبر تشریف لائے تو آپ کے چہری کی تابانکی سے مرد عرب کی آنکیں روشن ہو گئیں اس نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو رسول اللہ کے فرزند سید و شہدہ نے اسے فرمایا میرے بیٹے کی خسن و جمال سے کس قدر متاثر ہوئے کیا تم بھی چاہتے ہو کہ خدا تمہیں بھی ایسا خوبر و فرزند عطا فرمائے عرض کرنے لگا میں آپ پر قربان اس کے بعد حضرت نے دوبارہ استفسار کیا کہا اگر ایسے بیٹے کے ایسے حسین و جمیل کے ایسے پیکر شجاعت کے ایسے پیکر رسالت کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو کیا گوارہ کر لوگے اس نے جواب میں عرض کیا وہ کانٹا بسورت نشتر میری آنکھ میں جا لگے گا امام نے فرمایا کہ پھر میری کیا حالت ہوگی میں جب اس کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچی کے پھل کو کھینچوں گا اور میرے لال کا چانچ سا سینہ ظالم کے تیرو تبر کا نشانہ بن جائے گا یہ دو واقعات بیان کیے جو جناب حضرت علی اکبر جو ہم شبیح پیغمبر تھے آپ کی شباحت کو ظاہر کرتا ہے اور کس طرح جناب زینب کبرہ عقیل بنی حاشم نے سفیر سرکار لشکر حضرت حجت حضرت سید الشہدہ ابا عبداللہ الحسین کی جو سربراہ تھی زینب کبرہ نے کس خوبصورت انداز سے اپنے بھتیجے کی پرورش کی اور کس طرح محبتوں کے سائیں میں حسین کا یہ لادلہ پروان چڑھا تمام چاہنے والوں کو ولادت بعض سعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام بہت بہت مبارک واقردہ معنانی الحمدللہ رب العلمین